السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے یاد رکھ کہ کھانا کھاتے وقت سلام نہ کرنا مسنون ہے ہمیں کھانا کھاتے وقت سلام نہیں کرنا چاہیے اور اگر کوئی سلام کر لے تو اس کا جواب دینا واجب نہیں ہے کھانا کھاتے وقت اور اگر کوئی سلام کر لے یہ سلام کا جواب دے دے تو کوئی حرج بھی نہیں ہے ایسا نہیں کہ کوئی حرام کام ہو گیا ہو اور اس پر گناہ ملے ایسا بھی نہیں ہے اب بات آتی ہے کہ اس کے علت اور اس کی وجہ کیا ہے دیکھیں فقہہ کرام نے فرمایا ہے کہ کھانا کھانے والا سلام کا جواب دینے سے آجز ہوتا ہے آجز مطلب اس کے موں میں کھانا ہوتا ہے تو وہ بول نہیں سکتا دشوار ہے اس کے لئے بولنا سلام کا جواب دینا اس لئے یہ علت بیان فرمائی اور علماء کرام نے ایک وجہ یہ بیان کی ہے کہ جب اس کے موں میں کھانا ہے اور وہ بولے گا سلام کا جواب دے گا تو لقمے کے اٹکنے کا اندیشہ ہے اس لئے منع فرمایا گیا ہے کہ کھانا کھاتے وقت سلام نہیں کرنا چاہیے اور اس کا جواب نہیں دینا چاہیے اور فرمایا کہ لقمہ اگر موں میں نہ ہو تو اس وقت سلام کرنا اور جواب دینا دونوں جائز ہے لقمہ موں میں ہونے کی صورت میں یہ علت ہے اگر موں میں لقمہ نہیں ہے ہم شور ہیں کہ لقمہ نہیں ہے تو ہم سلام کر سکتے ہیں جواب بھی دے سکتے ہیں جائز ہے لقمہ موں میں ہونے کی حالت میں سلام نہیں کرنا چاہیے اسی طرح اگر کوئی سلام کرے تو اس کا جواب دینا بھی واجب نہیں دیکھیں ہم نے اس چیز کو وضاحت کے ساتھ مختصر وقت میں بیان کر دیا ہے کہ کھانا کھاتے وقت کیوں سلام نہیں کرنا چاہیے اور کیوں سلام کا جواب نہیں دینا چاہیے اللہ سے دعا کریں اللہ عمل کی سمجھ کے دعا فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ